آج کے اپیسوڈ میں کانہا سروج کو بتاتا ہے سیوری نے یہی بلکہ اس نے ہی کنڈلیوں کے پھیر بدل کی تھی وہ کہتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ چراغ اس کے پیار سے شادی کرے اس لیے اس نے کنڈلیوں کا آدان پردان کیا یہ سن کر سروج چونک جاتی ہے اور اسے جوڑ سے تھپڑ مارتی ہے وہ چلی جاتی ہے جبکہ سیوری اس کے پیچھے جاتی ہے سیوری روتے ہوئے بستر پر گر جاتی ہے جبکہ نکل کانہا کا پکش لینے کی کوشش کرتا ہے دھنراج کہتے ہیں کہ کانہا بھلے ہی شرارتی ہوں لیکن دھوکے باج نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ اس نے چراغ کے ساتھ چرچا کی ہوگی اور اس کے ساتھ آیا اور پوچھا کہ کیا وہ سہی ہے سروج چراغ کی تصویر کو گلے لگا کر روتی ہے جبکہ سیوری بھی چراغ کو مارنے کے لیے بھگوان کو دوشی ٹھہراتے ہوئے روتی ہے کانہا دھنراج کو کہتا ہے کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ سیوری اور سروج کو لگتا ہے کہ کانہا دھوکے باز ہیں اسے میں کانہا کا سامنا کرے گی اور دوستی بینٹ کو کاٹ کر اسے اپنی دوستی توڑ دے گی